دوستو سی ایس کے بنا میاں ترج کے میچ کے بیچ روین جڈیجا اور ہنری کلاسن کے بیچ انوان دیکھنے کو ملی جی آن دوستو جب ہیدرواد کے ان کے انہیں برین پر چار بکیٹ گر چکے تھے اور روین جڈیجا اپنا چونتہ اوبر لے کر آئے تو اس ٹرائک پر کھڑے مہنگ کگروال کو پہلی وال ڈالی اور مہنگ کگروال کے بلے سے بال لگ کر سیدھی بال روین جڈیجا کے ہاتھوں میں آئی اور ہنری کلاسن روین جڈیجا کے آنگے آگئے اور کینچ چھوٹ گیا وہیں روین جڈیجا کا گصہ کافی دکھائی دے رہا تھا کیونکہ ہاتھ میں کینچ آئی گیا تھا جدی ہنری کلاسن جڈیجا کے سامنے نہ آتے تو روین جڈیجا نے لگ بک کینچ پکڑے لیا تھا اور پھر روین جڈیجا اور ہنری کلاسن کے بیچ باتچیت بھی دیکھنے کو ملی اور ایمپائر نے دونوں کو سائٹ کروایا اور میچ کو چالو کروایا اور وہیں روین جڈیجا نے اپنے چونتے اوبر کی پانچ بھی بال پر مہنگ کگروال کو دونی کے ہاتھوں اسٹم پاؤڈ کروایا اس کے چلتے روین جڈیجا نے تین بکیٹ بھی جٹ کے بھائیں دوستو ہیدر آباد کی ٹیم بیس اوبروں میں سات بکیٹ ہو کر 134 رنی بنا پائی بھائیں دیکھنا ہوگا کہ چننے سپرکنگز کی ٹیم بیس اوبروں میں 135 رن بنا پائی گی یا نہیں کمنٹ میں اپنی راہ جلور دیں